منوصلوہ اسماں سے اتارا گیا ایک لذیذہ اور موجزاتی خانہ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا یہ کھانا جنت سے آیا تھا یا زمین پر پیدا ہوا تھا بنی اسرائیل نے ایسی کون سی گلتی سرزت کر دی تھی جس کا اثر آج تک کہ ہر کھانے کے اندر موجود ہے جب اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا اور فیرون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا جب حضرت موسیٰ کو کچھ اتمنان نصیب ہوا تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے لشکر کو ساتھ لے کر عرض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں جس عرض مقدس کا اور مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا جو انہیں عطا کی جانے والی تھی لیکن اس وقت عرض مقدس پر قوم امالکہ کا قبضہ تھا جو بترین کفار تھے اور بہت زیادہ طاقتور جنجو اور نہائیت ہی ظالم لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر امالکہ سے جنگ کے لیے روانہ ہو گئے لیکن جب یہ لوگ عرض مقدس کے قریب پہنچے انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا اس شہر میں جب تک جبرین مجود ہیں جو بہت زیادہ طاقتور اور زبردست ہیں جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہو سکتے اور یہاں پہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر ان سے جنگ کریں ہم لوگ تو یہی بیٹھیں گے ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ صدمہ لگا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ جس وعدی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ وہیں چالیس سال تک بھٹکتے رہے اسی سہرہ کے اندر گرمی کے اندر وہ چالیس سال تک بھٹکتے رہے جب تک ان کی ایک نئی نسل پیدا نہیں ہو گئی تب تک وہ اسی روایات میں آتا ہے بنی اسرائیل کے لوگ سمان اٹھا کر ایک دن چلنے کے بعد رات کو ایک جگہ پر پہنچتے اور جب صبح ہوتی تو وہیں مجود ہوتے جدر سے وہ چلے تھے لہٰذا اب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور وہ ایک ہفتے میں ان کا جتنا بھی ساز و سمان کھانے کا ان کے پاس مجود تھا وہ ختم ہو چکا تھا ساری کی ساری قوم توبہ استقفار کرنے لگی اور معافیوں مانگنے لگی میدان تیعہ میں ہونے والے ان سخت امتحانات اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے اوپر رحم آ جاتا ہے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی اللہ نے میدان میں بے شمار عطائیں اور نعمتیں نازل فرمائیں جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے لیے بارہ الگ لگ چشمیں جاری ہو چکے تھے کیونکہ یہ وادی وسیم میدان پر پھیلی ہوئی تھی وہاں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اور دن کے وقت سورج کی دھوپ اور تپتی ہوئی سہرہ سے بنی اسرائیل کے لوگ بدحال ہو جاتے تھے لہٰذا اس دھوپ سے بچانے کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں کے اوپر سایا کرتا تھا اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے تھے اس کے علاوہ بھی اللہ تعالی نے ان پر بہت سی انایتیں کی انہی انایتوں اور نعمتوں میں سے ایک من و سلوہ ہے دراصل اللہ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے دو قسم کی غزائیں اتارنا شروع کر دی تھی ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا من شہر جیسی میٹھی غزہ تھی انجیل کی کتاب خروج میں لکھا ہے جب وہ شبرم سوگ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیزیں پڑی ہیں جیسے کہ پالے کے دانے ہوتے ہیں بنی اسرائیل اسے دیکھ کر کہنے لگے من یعنی یہ کیا ہے موسیٰ نے ان سے کہا یہ وہی غزہ ہے جو خدا ون تعالی نے تمہیں کھانے کو دی ہے اور اس نے تجھ کو پہلے آزمائش میں ڈالا تجھے بھوکا رکھا اور پھر من جیسے تیرے باپ دادا نے بھی ایسا کھانا نہیں کھایا تھا وہ تجھ کو کھلایا اور تجھ کو یہ چیز سکھائی کہ تُو صرف روٹی پر زندہ نہیں رہ سکتا من دراصل ایک شب نمی گون تھا جس کا ذائقہ شہر جیسا تھا یہ گون وہاں کے پیڑوں پودوں کے پتوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل روز صبح و صویرے جمع کر کے اسے کھا لیتے تھے شخص کے لیے تقریبا یہ چار کلو اترتی تھی جو شخص اس وقت سویا ہوتا تھا تو اس دن کی خوراک سے محروم ہو جاتا تھا سلوہ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے حجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے لہٰذا وہ لوگ انہیں با آسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے منو سلوہ ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے حضم ہو جاتا تھا رنگ خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے یہ موجزہ ہوا ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے نہ ان کے کپڑے پھڑتے اور نہ ہی ان کے کپڑے میلے ہوتے تھے اور جن بچوں کی بھی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدتی لباس ہوتا تھا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا اس طرح اس وادی طیعہ میں بنی اسرائیل منو سلوہ اور ان چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ منو سلوہ کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کو زخیرہ نہ کرنا مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا اگر کسی دن منو سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل مدان میں بھوکے مر جائیں گے چنانچہ ان لوگوں نے منو سلوہ سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا لہذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نہوست پھیل گئی جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا تھا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو چکا تھا لہذا حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے اور نہ کھانا وہ کل کے لیے بچا کر رکھتے تو کبھی بھی کھانا خراب نہ ہوتا نہ کھانا خراب ہوتا نہ گوشت سڑتا کیونکہ گوشت کا خراب ہونا کیونکہ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا بنی اسرائیل سے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا